مہینے یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ جیتے ہوئے کنیٹ کو ہٹا دو اور ان کو مہت سے چناؤں لڑاتے ہوئے نظر آو کیونکہ اس سے پہلے سندھیا کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کئی اور سے چناؤں لڑ سکتے لیکن گناہ سیٹ سے ان کا نام آنا حالانکہ کنفرمنشن نہیں ہے لیکن جس طرح سوٹر ہمارے بتا رہے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ بی جے پی کی جو لسٹ بنی ہے ایک سو پچیس تیس کے اس پر اس میں نام فائنل کیے گئے اس میں گناہ کا بھی ذکر ہے اور گناہ میں سندھیا کے نام پر مہر لگتی ہوئے نظر آ رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے پرانچی تاریخ میں الگلے پارٹی میں ہیں لیکن دونوں بہت سے دوست سے اور آپ اکثر آپ نے دیکھا ہو سلسط کے اندر وہ دونوں نظر بھی آتے تھے لیکن ابھی تک پارٹی چھوڑنے کے بعد بھی سندھیا نے کبھی بھی راہل گانڈی کا نام لے کر ان کو پر کٹاک نہیں کیا راہل گانڈی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے تو ایک جو سمبھاملہ کی بات نگتہ اٹھتی رہی ہے کہ کیا کبھی سندھیا کی باپسی کانگریس میں ہو پائے گی اٹھ کو لے کر نمازکار میں پرانچی راٹھو اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائن نیوز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے سہیوگی امن جی کے ساتھ کیندری منتری جوتی رادھتی سندھیا کے بارے میں سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے مدھے پردیش میں جس طرح سے پرتیاشیوں کو لے کر جو فیصلے لیے جا رہے ہیں بی جے پی خیمے میں بات یہاں پر سی اے موہن یادب کی کر لی جائے بیتے دو دن پہلے ہی بہے دلی پہنچے آلکمان سی ملاقات کی جہاں پر دو دنوں بعد فیصلے اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دس مارچ کو لسٹ جاری کر دی جائے گی کینڈیڈیٹس کی کہ آخر کون سا دگز نیتا کہاں سے اتارا جائے گا ایسے میں پور موکھے منتری شیوراز سن چوہان سے لے کر کینڈرے منتری جوتی رادیتی سندھیا پر سبھی کی نظر آ رہے ہیں دعوے اب یہ کیے جا رہے ہیں کہ سندھیا کو گناہ شپوری سے اتارا جا سکتا ہے جہاں سے دوہزار انیس میں انہوں نے چناب لڑے لیکن کانگریس سے وہ چناب لڑتے ہوئے نظر آئے اور حالتے ہوئے دیکھے گئے تھے بی جے پی کی نیتا کے پی یادب کی طرف سے اور آج کے پی یادب اس سیٹ سے سانسد ہے دعوے کیے جا رہے تھے کہ سندھیا کو گناہ شپوری سے اتارا جا سکتا ہے یا پھر کے پی یادب کو لیکن بی جے پی کو لے کر اب جس طریقے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بی جے پی اہم رنیتی بنا رہی ہے کہ گناہ سے سندھیا کو اتارا جا سکتا ہے یعنی کے پی یادب کو سائیڈ لائن کیا جائے گا اور گوالیر سیٹ سے یہاں پر کون اترے گا اس پر سسپینس بڑھ چکا ہے کیونکہ سندھیا کا نام ہی آگے تھا لیکن سوال یہاں پر امن جی نا صرف بی جے پی کھیمے میں رار بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اب کہیں نہ کہیں ایک بڑی چنوٹی بنتی ہوئی نظر آ سکتی ہے کانگریز کے لیے بھی کیونکہ پورو مکھے منترے دگوجہ سنگھ کو اس سیٹ سے اتارے جانے کو لے کر سمرتکوں کی مانگ رہی ہے دیکھئے بلکل اور سب سے پہلی بات سندھیا خود بی جی پی میں ہے تو کیا جو جیتے ہوئے کانگریز کو ہٹا کر سندھیا کو وہ سیٹ آفر کی جائے لڑنے کے لیے تو اب ایسے میں اگر گھماستان دیکھیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر بڑھتا ہوا نظر آئے گا یہ میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ دنوں پہلے ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ادھگھاتن کا پروگرام تھا اور وہاں پر سندھیا کو جانا تھا ان سے پہلے کے پی یادب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کا ادھگاتن کر دیتے ہیں یعنی کہ سندھیا سے پہلے وہ باجی مار لیتے ہیں اب دیکھئے اس چھوٹے سے پوائنٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کے پی یادب اور سندھیا کے بیچ میں جو ناراضگی ہے یا اس کا جو اسٹر ہے وہ کس لیبل پہ پہنچ چکا ہے یہاں پر اگر ہم کے پی یادب کی بات کریں اگر کے پی یادب یہ کہتے ہیں بھائی میں تو جیتا ہوا میں تو ہرا کر آئے ہوں سندھیا کو تو آپ کو مجھے ہٹا کر انہیں کیوں بنا رہے تو یہاں پر بی جی پی کے اندر ایک بڑی بغابت بڑی رات دیکھنے کو مل سکتے کیونکہ سندھیا بھی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ آپ جیتے ہوئے کنیٹ کو ہٹا دو اور ان کو مہت سے چناؤ لڑاتے ہوئے نظر آؤ کیونکہ اس سے پہلے سندھیا کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کئی اور سے چناؤ لڑ سکتے لیکن گناہ سیٹ سے ان کا نام آنا حالانکہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن جس طرح سوتر ہمارے بتا رہے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ بی جی پی کی جو لسٹ بنی ہے ایک سو پچیس تیس کے اس پاس اس میں نام فائنل کیے گئے اس میں گناہ کا بھی ذکر ہے اور گناہ میں سندھیا کے نام پر مہر لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے پرانچی تو آپ یہ مان کر چلیے کہ یہاں پر کپ یادہ بڑی بھاگابت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ یہ بولیں گے کہ میں آپ کو یہاں سے سیر جیتا کر دیا ہوں اور آپ نے مجھے ہٹا کر اس سیر سے سندھیا کو لڑا دیا تو یہاں پر مجھے لگتا آپس میں خٹاس بڑھتی ہوئی نظر آئے گی دیکھیں بی جی پی کی تو یہ بات ہوئی ہی گئی ہے منچی لیکن بات یہاں پر کانگریس اور بی جے پی کے لے کر کر لی جائے دیگویجے سنگھ جو صافتور پر انکار کرتے ہوئی نظر آئے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کانگریس آلکمان اس پر فیصلہ لے گی اگر وہ چاہے گی کہ گناہ سیٹ سے مجھے چناب لڑنے چاہیے تو میں لڑنے کو تیار ہوں تو یہاں پر ایک بڑی بھڑنط میں نظر آ سکتی ہے پرتیدواندی اب ہو چکے ہیں سندھیا اور دیگویجے اور ایسے میں اب یہاں پر دیگویجے اور سندھیا کے بیچ یہ سیاسی جنگ اگر ہو گئی تو جیت کس کی تیمانی جاتا ہے دیکھیں بلکل اور آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بات کہی ہے کیونکہ دیگویجے سنگھ اپنے آپ میں بہت ماہی نام ہے بڑے ہی نام ہے مدھیہ پردیش کے موقع منتری بھی رہ چکے ہیں اکثر ان کے بیان سندھیا کو لے کر سامنے آتے رہتے ہیں سندھیا کو لے کر بیان بازی کرتے رہتے ہیں تمام باروں انہوں نے آروپ لگائے ہیں کہ نام یہاں سے بنایا اور اب وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے دھوکے واز تک کا بھی اور سندھیا کو کہا گیا اور ایسے میں اگر دونوں دیگویج ایک سیٹ چناب لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو باقی یہ بہت انٹرسٹنگ چناب ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر سندھیا کے مقابلے اگر دیگویجے سنگھ جو کی انوبہ بھی نیتا ہے کافی کہہ سکتے ہیں وقت سے راجنیتی میں ہیں اور ایسے میں سندھیا کو کیا وہ یہاں سے ہرا پائیں گے حالانکہ 2019 میں سندھیا یہاں سے ہار کیونکہ ہیں تو ایسی بات نہیں کہ سندھیا کے جو تلسم ہے وہ ٹوٹے گا نہیں تو یہاں پر دیگویج سنگھ اگر کھڑے ہوتے تو یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے پرانچی جی کی جو ترہ سندھیا ہے ان کی مشکل یہاں پر بڑھ سکتی ہیں کیونکہ سندھیا کو لے کر پرانچی گاندھی نے جس طرح کے شبدوں کا یوز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے لیکن ان کو بھی جس پارٹی میں بھو گئے ہیں کوئی بہت بڑا مقام وہاں پر نہیں ملا ہے اور تمام طرح کی باتیں وہ کہتی ہوئی نظر آئی تھی تمام طرح کی عروب بھی لگاتی ہوئی نظر آئی تھی تو ایسے میں کیا واقعی یہ ہونے والا ہے کہ اب سندھیا ورسز دیگویج سنگھ جو گناہ پہ ہونے والا اگر ہوتا ہے تو بہت انٹرسٹنگ چناب ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی یہ بھی آپ سنیے کہ کی پی یادب کو اگر ایک طریقے سے اگنور جس طرح کیا جا رہا ہے اگر وہ بہت 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 سرم کے نظر آگے تو آپ یہ مان کر چلیں کہ یہاں پر جو سیٹ ہے اس کو لے کر جو سمی کرنے بی جی پی بہت زیادہ بدلتے ہوئے دکھائی پڑ سکتے تو اپنے آپ میں ملا جھولا کر دیکھا جائے تو یہ چناب بہت انٹرسٹنگ ہوگا لیکن کیا گناہ سیٹ اپنے آپ میں جو ہوت سیٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر کہ سندھیا کا نام فائنل ہونے والا ہے اور کیا ان کے سامنے دیگویج سنگھ آنے والے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اگر اس میں سچائی ہے تو آپ یہ مان کر چلیں کہ اس سیٹ کے اوپر سب کے نگاہیں جا کر لگ جائیں گی آخری چھوٹا سا سوالہ منجی یہاں پر لینا چاہیں گے ایک اور انٹریسٹنگ بات جو نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ راحل گاندی کی بھارت چوڑے نیا یاترہ دو مارچ کو اب مدھے پردیش میں انٹر کرے گی اور ایسے میں دیکھا جائے مورینا سے ہو کر یہ پرویش کرے گی یاترہ لیکن دو مارچ کو یہ یاترہ مورینا سے ہو کر جس طریقے سے ایم پی میں انٹر کرنے جا رہی ہے اور ایسے میں یہاں پر بڑی بات جو نکل کر سامنے آئی ہے اس کے ٹھیک دوسرے دن ہی وہے گوالیر پہنچتے ہوئی نظر آئیں گے جو سندھیا کا گڑ کہا جاتا ہے دوسرے ہی طرف گناہ شپوری وہے دو مارچ کو ہی پہنچ سکتے ہیں یہ دعوی کیے جارے ہیں تو راحل گاندی کی بھارت چوڑے نیا یاترہ سندھیا کی گڑ میں ہی پہنچ رہے ہیں کبھی گناہ شپوری تو کبھی گوالیر اور ایسے میں یہاں پر بی جے پی کی طرح سے دس مارچ کو لسٹ جاری کی جائے گی تو کیا راحل گاندی یہاں پر ہی فیصلہ کرتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں پرتیاشی کو لے کر دیکھیں بلکل پرانچری اگر آپ دیکھیں تو راحل گاندی اور سندھیا دونوں کی اگر بات کہیں تو بھلے ہی دونوں آج کی تاریخ میں الگ الگ پارٹی میں ہیں لیکن دونوں بہت اچھے دوست تھے اور اکثر آپ نے دیکھا ہو لیکن ابھی تک پارٹی چھوڑنے کے بعد بھی سندھیا نے کبھی بھی راحل گاندی کا نام لے کر ان کے اوپر کٹاکش نہیں کیا راحل گاندی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے تو ایک جو سنبھاملہ کی بات لگتار اٹھتی رہی ہے کہ کیا کبھی سندھیا کی واپسی کانگریس میں ہو پائے گی اس کو لے کر ہمیشہ سے بات اٹھتی رہی لیکن اب جب کی وہ بی جے پی میں ہے سچی ہے اور ایسے میں کیا راحل گاندی اس دفعہ کیونکہ چھوڑ بہت اہم ہونے والا ہے کہ ایسے بار سیدھا نام لے کر وہ کٹاکش کرتے ہو نظر آئیں گے اس کی اوپر بھی نگاہیں لگی ہوں گی کیونکہ سندھیا کو لے کر اب تک راحل گاندی کوئی بھی بیان دلیں سے بستے رہے ہیں ہم نے دیکھا کی مدھے پردیش میں ایسا لگ رہا تھا کانگریس پارٹی چھوڑ جیت جائے گی اسی لئے راحل گاندی تمام سارے مدھے پر تو بات کرتے رہے لیکن سندھیا کو لے کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی لیکن اب جب دو مارٹ سے مدھے پردیش من کی یاترہ جائے گی تو کیا یہاں پر وہ سندھیا کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا اور ساتھ میں جو مدھے پردیش کی کچھ سیٹے ہیں خاص کر ہم جو گناہ کی بات کر سکتے ہیں بیدیشہ کی بات کر سکتے ہیں اور کچھ ایک بھوپال کی بات کر سکتے ہیں کئی لوگوں کے نام نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ نام فائنل ہے یہ مانکر چلا جائے کیونکہ گناہ سے سندھیا کا ذکر آ رہا ہے تو بھوپال سے نورت اور مشرہ کی بات کہی جارہے ہیں بیدیشہ سے شیبراشین چوہان کی بات کہی جارہے ہیں تو ابھی کئی سارے قیاس بازیوں کا یہ دور ہے ایسے میں کیا اس میں مہر لگتی ہوئی نظر آئے گی یہ اپنے آپ کے دیکھنا بہت دلچسپ ہونے والا ہے ہوا کئی میں یہ دیکھنا کافی زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے لیکن آنے والے سمجھ میں دیکھنا ہوگا کہ سندھیا کے لیے راحل گانڈی کی اس بار کی بڑی بڑی رڑنیتیا کیا کچھ ہوگی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے 24 karat کے گدار ہیں سندھیا اور دیکھتے ہیں کہ آخر کار سندھیا کے لیے یہاں پر کسے آگے کیا جائے گا کیونکہ ملکہ ارجن کھڑگے نے اپنے پرتیاشیوں کو چھے مہینے پہلے یہ آگے کر دیا تھا ویدھان سبح چناز سے پہلے جسے کہ گوالیر میں پکڑ کو مجبوط بنایا جائے کیونکہ سندھیا نے جب سے ساتھ چھوڑا گوالیر میں کانگریس کمجور پڑ گئی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں گناہ ہو شپری ہو چاہے یہاں پر گوالیر سیٹ ہو لیکن کانگریس کی طرف سے یہاں پر سندھیا کے اپوزٹ کسے اتارا جائے گا اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیں نیکسٹ نائن نیوز